بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ایس ورڈ نیٹ کے پیارے دوستو پیارے دوستو جہنم کی گہرائی کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم میں پھیکا ہوا پتھر اس کی تہمے ستر سال کے بعد پہنچتا ہے دوستو روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمیوں کو آگ کے جھوٹا پہنایا جائے گا جس کے پہنتے ہی پاؤں کی گرمی سر تک پہنچ جائے گی اور جسم کا ہر حصہ جلنا شروع ہو جائے گا پیارے دوستو جو لوگ دنیا میں تکبر کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کو چینٹیوں کے برابر جسم عطا کرے گا اور پھر اس پر عذاب جہنم نازل فرمائے گا پیارے دوستو جہنم کا آگ بڑا ہی سخت ہے یاد رہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہوگی اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں پھیکا جائے گا یہ ساری باتیں آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے اس لئے عزیز دوستو سے گزارش ہے کہ ویڈیو بلکل بھی اسکیپ نہ کریں اور اسی طرح کے ایمان و افروز والی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ساتھ ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ ویڈیو اتنی اہم ہے کہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر کے جانب واپس لوٹے اور اپنی بیوی حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ فاطمہ پیارے آقا پر تین دن سے عجیب کیفیت تاری ہے پیارے آقا مسجد میں نواز پڑھنے کے لئے آتے ہیں اور فوراں گھر کو لوٹ جاتے ہیں کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں آپ جا کر ان سے پوچھے حضور کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی ہے تو واقعی میں حضور رو رہے تھے اور کافی رنجیدہ تھے آپ حضور کے پاس تشریف رکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں ابباجان آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میں ان عورتوں کے بارے میں سوچ کر رنجیدہ ہوں جن عورتوں کو میراج کی رات میں نے جہنم میں دیکھا ہے حضرت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ دریافت کی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہنم میں کیا دیکھا پیارے آقا نے فرمایا اے بیٹھی فاطمہ میں نے مختلف طرح کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا یعنی عذاب جہنم میں مبتلا تھی میں ایک ایسی خاتون کو دیکھا جو زبان کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی حضرت فاطمہ نے پوچھا وہ کون عورت تھی حضور نے فرمایا یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی دنیا میں غیبت کیا کرتی تھی دوسروں کو تانے مارا کرتی تھی اور اپنے شوہر کو تکلیف دیا کرتی تھی پھر حضور نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے بالوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی تھی فرمایا کہ اس کے دماغ ہانڈی میں رکھے ہوئے پانی کی طرح کھول رہا تھا حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے پیر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو جہنم میں بال کے بل کیوں لٹکایا گیا تھا حضور نے فرمایا کہ وہ خاتون بے پردہ گھر سے نکلا کرتی تھی اور کھلے بال بازار میں گھوما کرتی تھی اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آساب جہنم میں مفتلا کیا اور بال کے بل جہنم میں اسے لٹکایا گیا تھا حضور نے تیسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو سینے کے بل جہنم میں لٹکایا ہوا دیکھا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب آخر وہ کون عورت تھی جس کو جہنم میں سینے کے بل لٹکایا گیا ہوا تھا تو پیارے آقا نے فرمایا وہ زانی عورت تھی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جسمانی تعلق بنایا کرتی تھی چوتھی عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ سینے کے بل باندھے ہوئے تھے کہ یہ خاتون حیز اور جنابت سے پاک ہونے کا خیال نہیں رکھا کرتی تھی پانچمی عورت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا اور وہ عذاب جہنم میں مبتلا تھی کیونکہ یہ عورت جھوٹ بولتی تھی غیبت کرتی تھی اور لوگوں کے درمیان چغل خوری کیا کرتی تھی چھٹھی عورت کے بارے میں پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کے شکل کتے کی طرح تھی وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا تھی تو ان کے زبان سے کتے کی طرح آواز نکلتی تھی اور جب اس کا مو کھلتا تو اس میں جہنم کی آگ پیوست ہو جاتی تھی وہ آگ کو داخل ہونے کی وجہ سے اس عورت کے جسم کے اندر کے تمام حصے جل جایا کرتی تھی حضرت فاطمہ توزہرہ نے پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب آخر انہوں نے کیا قصور کیا تھا تو پیارے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی اس عورت کے اندر حسد بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس عذاب میں مبتلا کیا دوستو یہ تو صرف چھے روایتوں کا ذکر ہے لیکن ایسے بہت سے روایتیں موجود ہیں جس میں جہنمیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے پیارے دوستو اس ویڈیو میں آپ اگر بھرپور محبت دیں گے ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ بھی بہت جد لے کر آئیں گے پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کے لیے اہم ہو اگر ایسا ہی ہے تو ہماری حوصلہ افضائی کیلئے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ